لَقَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُرَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیز دوستو نماز میں سرائے فاتحہ کا ایک اہم مسئلہ انسان اگر نماز میں سرائے فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر دوبارہ سرائے فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس انسان کے اوپر سجدائے سہو واجب ہو جاتا ہے اور کوئی انسان اگر ایک بار سرائے فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری بار پھر سے سرائے فاتحہ آدھی پڑھے اس کے اوپر بھی سرائے فاتحہ اس کے اوپر بھی سجدائے سہو واجب ہو جاتی ہے یعنی الحمد و شریف دوبار ریپٹ نہیں کر سکتے ہیں فتوہ عالمگری پہ یہی لکھا ہوا ہے اور بہت ایسے انسان جیسے سرائے فاتحہ کو آدھی سرائے فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد اگر وہ پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سجدائے سہو واجب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائیں میرے پیارے دوستو جس طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو ارکان ہے اس ارکان کو ہمیں اچھی طریقے سے آدھا کرنا چاہیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم پاک ہے کی نا پاک ہے ہمارے کپڑے پاک ہے کی نا پاک ہے جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک ہے کی نہیں ہے میرے پیارے دوستو آئیے حضرت عمر بن شرحجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے سخس کا انتقال ہوا جو بہت متقی اور پریزگار ہوا کرتے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے آہل خاندان والوں نے اس کو زیر خاک دفن کی زیر خاک دفن کرنے کے بعد اس کے پاس عذاب کے فرشتے آئے اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سو کوڑے مارنے کا حکم ہے اللہ اکبر وہ نوجوان متقی خوف زدہ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کس وجہ سے ہمیں اللہ کی عذاب میں سے سو کوڑا مارے جائے میں تو دنیا میں نیک اور پریزگار ہوا کرتا تھا میں تو متقی تھا وہ فرشتوں سے بحث کرنے لگے فرشتے پچاس کوڑے پہ آ گئے لیکن وہ متقی اور پریزگار انسان برابر بحث کرتے رہے لہٰذا کم کرتے کرتے ایک کوڑے پہ آ گئے جب ایک کوڑے پہ آیا تو فرشتے نے ایک کوڑا مار ہی دیا اللہ اکبر جیسے ہی فرشتے نے ایک کوڑا مار دیئے اس کے پورے قبر پہ آگ لگ گئی اس کے جسم کا ایک ایک جز الگ ہو گئے خاکستر ہو گئے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے تمام جز کو اکٹھا کر کے اس کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو انہوں نے فرشتوں سے ارض کیا کہ یہ بتائیے یہ جو ہمیں ایک کوڑا مارا گیا جس کی درد سے میں کہہ رہا ہوں میرے پورے جسم میں اس طریقے سے شدید درد ہے کہ میں بیان ہی کر سکتا آخر کار یہ کوڑا مجھے کس سزا کی وجہ سے مارا گیا میں نے کونسا ایسا گناہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے نے کہا کہ تم جب نماز پڑھتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ تم نے بیگر وضو کی تم نے نماز پڑھ لی تھی اللہ حافظ اور ایک بار تمہارے پاس ایک فریاد ایک فریاد ہی فریاد لے کر تمہارے پاس آئے اور تم نے اس کی فریاد رسی نہ کی میرے پیارے اور دوستوں اس واقعہ سے ہمیں عبرت لینا چاہیے اس واقعہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس طریقے سے نماز آئے اگر کوئی انسان ہمارے پاس کسی فریاد کو لے کر آتے ہیں اور ہمارے پاس وہ استطاعت ہے تو اس کی فریاد رسی کرنا چاہیے اور نماز کا جو مسئلہ ہے نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ہم بھی ہم نماز پڑھیں تو اس نماز میں خضو اور خضو ہونا چاہیے میرے پیارے دوستوں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا جسمیں کہیں ساپ سترہ ہے یا کہیں نجس تو نہیں لگی ہوئے ہیں ہمارے کپڑے پاک ہے یا ناپاک ہے ہم وضو کیے ہیں یا بیغر وضو سے ہیں یا ہم وضو کیے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہم کو معلومی نہیں پڑا یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھی طریقے سے نماز آدھا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ